اب آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں بعض نشانیوں کے ساتھ اللہ کی تعریف پیان ہو رہی ہے اور اللہ کے خالق مالک اور قادرِ مطلق ہونے کے دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی فالق الحبی پھارنے والا ہے دانے کو وَنَّوَا اور گُٹھلی کو فالق کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی بے جان چیز کو دو غصوں میں پھارنا اور الحبی وہ بیج جو کھایا جائے وَنَّوَا کا معنی وہ بیج جو کھایا نہ جائے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحبی وَنَّوَا اللہ کی قدرت ہے کہ وہ زمین کے اندر دانے کو پھاڑ کر ہرہ بھرہ پودا نکالتا ہے خجور کی گُٹھلی کو پھاڑ کر ہرہ بھرہ درخت نکالتا ہے یہ دانے اور گُٹھلی جو مُردہ جمادات کی طرح ہے یعنی مُردہ پتھر کی طرح ہے اس سے زندہ نبادات نکالتا ہے بیچ پھٹ کر دو حصوں میں بٹھ جاتا ہے اور اس سے دو شاخیں نکالتی ہیں ایک شاخ زمین کے اندر جڑ کی صورت میں نیچے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری شاخ زمین کو پھاڑ کر باہر نکال آتی ہے پھر اسی سے پھول اور پھل نکالتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَى پھر فرمائے يُخْرِجُ الْحَيَّةِ وہ نکالتا ہے زندہ کو من المیتی مُردہ سے وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِي اور نکالنے والا ہے مُردہ کو من الحی زندہ سے اب یہاں اخروی زندگی پر دلیل دی گئی کہ اللہ تعالی زندہ چیز سے مُردہ اور مُردہ سے زندہ چیز کو پیدا کرتا ہے کوئی انسان یا مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں پھر مُردہ سے زندہ اور زندہ سے مُردہ پیدا کرنے کی کئی صورتیں ہیں جیسے مُردہ سے زندہ کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا مٹی مُردہ ہے بے جان ہے اس سے جیتا جاکتا انسان پیدا کیا پھر نطفے سے حیوان نکالتا ہے خوشک دانے سے سر سبس پودا نکالتا ہے کافر کے گھر میں مومن کو پیدا کرتا ہے پھر زندہ سے مُردہ نکالتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ حیوان سے نطفہ پودے سے دانا مومن کے گھر میں کافر کا پیدا ہونا یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے جو عظیم و شان قدرتوں کا مالک اور عبادت کی تمام قسموں کا اکیلا مستحق ہے تمام عبادتیں اسی کے لائک ہیں پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یخرج الحی من المیتی و مخرج المیتی من الحی اس بارے میں مُسْنَت अبی دعوت ادطیالسی کی روایت آتی ہے سیدنا أبو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی مردوں کو دوبارہ کس طہر زندہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کبھی بنجر زمین سے گزرے ہو ابو رزین صلی اللہ عنہ نے عرض کی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا پھر کبھی اسے سرسبز و شادا بھی دیکھا ہے ابو رضی نزل اللہ نے کہا کہ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ موت کے بعد زندہ کرے گا پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ذالکم اللہ یہ ہے اللہ فأنا تو کہاں سے فکون تم پھیرے جاتے ہو یعنی برہان قائم ہونے کے بعد تم ایمان سے کیسے پھیرے جاتے ہو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تمہارے شریک اور اولیاء نہیں ذالکم اللہ فأنا تو فکون یہ ہے اللہ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو پھر اللہ اسبانہ طرح فرماتے ہیں فالق الاسباح پھارنے والا ہے صبح کا یعنی رات کی تاریکی کے پردے سے صبح کی روشنی نکالتا ہے تو اللہ سبو کو پھارنے والا ہے یہ اللہ کی سوا کوئی اور وجود میں لا ہی نہیں سکتا ہم روزانہ اتنی بڑی نشانی دیکھتے ہیں اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو اللہ کے رب ہونے پر واضح دلائل من جاتے ہیں پھر فرمایا وَجَعْ لَلْ لَيْلَ سَكْهَنَا اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون اللہ سبحانہ وتعالی نے رات کو آرام کے لئے بنایا ہے رات ہر چیز کو ڈھاپ لیتی ہے اس سے ہر سو اندھیرہ چھا جاتا ہے تاکہ تمام اشیاء رات کو آرام اور سکون حاصل کر سکیں جب انسان دن بھر کام کرتا ہے تو رات کو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لئے آرام کرتا ہے آرام کرنے کے لئے اندھیرہ چاہیے ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رات کو باعث سکون بنایا تاکہ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کیا جا سکے پھر فرمایا وَشْشَمْسَا اور سُورَجْ وَالْقَمَرَا اور چَانْ حُسْبَانَا حِسَابْ کا ذریعہ اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا یہ اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں اور تم انہی سے دنوں مہینوں اور سالوں کا شمار کرتے ہوں ذالکہ یہ سب تقدیر العزیز العلیم اندازہ ہے نہایت زبردست کا خوب علم والے کا یہ اللہ زبردست غالب اور سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے یعنی یہ سب اس غالب ہستی کے مقرر کی ہوئے اندازے کے مطابق چل رہے ہیں جسے نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ جس کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے اور جو ہر چیز کو جاننے والا ہے آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے ذالکہ تقدیر العزیز العلیم پھر اللہ سب وآلہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وَوَ الَّذِي اور وَوَ الَّذِي وَوَ ذَاتِي جَعْلَ جِسْنے بَنَائِي لَكُمُ النُّجُومَا تمہارے لئے ستارے لِتَا تَدُو تَاكَ تُمْ رَحْبَاؤ بِحَا ان کے ذریعے فِي ذُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خُشْكی اور سمندر کی تاریخیوں میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا جن کے ذریعے برری اور بحری راستوں پر سفر کرنے والے رات کی تاریخیوں میں راستہ پیچانتے ہیں یعنی رات کی وقت راستہ معلوم کرنے کے لئے ستارے ہوتے ہیں ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد تو یہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے ان کے دو مقصد اور ہیں جو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بیان ہوئے ہیں ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کی زینت کے لئے بنایا ہے اور دوسرا شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا ہے ان تینوں باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ بانتا ہے قطادہ بن دعامہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے تین مقاصد کے لئے پیدا کیا ہے آسمان کی زینت شیطانوں کو مارنے اور اندھیری رات میں مسافروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے سو جس کسی نے اس کے سوا ستاروں سے کوئی اور کام لیا وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی قسمت برباد کی اور جو غیب کی باتیں معلوم نہیں ہو سکتی اس نے اس کو معلوم کرنا چاہا اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا اسے ابودعون میں روایت کیا ہے جو ستاروں سے قسمت معلوم کی جاتی ہے یہ بھی جادو کی ایک شکل ہے ایک اور روایت آتی ہے سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی رات کو بارش ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ کچھ لوگ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ کافر ہیں جس نے کہا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ ایمان لائیا اور اس نے ستارے کے ساتھ کفر کیا اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ ستارے پر ایمان لائیا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی کچھ لوگ اپنے ساتھ ہونے والے حالات کا سبب ستاروں کو بناتے ہیں کہ آج اگر ہمیں نوکری مل گئی ہے تو فلاں ستارے کی وجہ سے آج ہمیں کوئی نقصان ہوا ہے تو فلاں ستارے کی وجہ سے تو یہ سب شرک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کو اس حدیث میں واضح کیا ہے حالاکہ ستارے تو اس لئے بنائے گئے کہ وہ راتوں کو مسافروں کی رہنمائی کر سکیں خواہ وہ خوشکی کا سفر ہو خواہ وہ سمندری سفر ہو اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں اس کے دو اور بھی مقاصد بیان کی گئے ہیں کہ ستارے اللہ تعالی نے اس لئے بنائے ہیں کہ وہ آسمان کی زینت ہیں اور دوسرا یہ شیطان کو مارنے کا عالی ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قد فصلنا ال آیاتی تحقیق کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات لے قومی یا علمون اس قوم کے لئے جو علم رکھتی ہو اللہ نے علم والوں کے لئے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں یعنی جو حق کو پہچانتے ہیں اور باطل سے دور رہتے ہیں آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہو اللذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے انشاکم جس نے پیدا کیا تم کو من نفسی واحدہ ایک ہی جان سے من نفسی واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے اللہ تعالی نے یہاں پر اپنی عظیم و شان قدرت تخلیق کی ایک اور مثال بیان کی ہے تاکہ اللہ کے کمال قدرت کا ثبوت دیا جا سکے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو صرف آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور وہ اس طرح کے باپ کی پیٹھ میں نطفے کو پیدا کیا اور پھر اسے ماں کے رحم میں پہنچایا جہاں وہ تخلیق کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور پھر انسان بن کر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی اللہ نے تمہیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اس بارے میں سورہ النساء آیت نمبر ایک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں ایک روایت بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین سے لی گئی تھی اسی لیے بنی آدم کی زمین کی طرح مختلف قسمیں ہیں رنگت کے اعتبار سے کوئی سرخی مائل کوئی گورا اور کوئی کالا ہے اور اسی طرح طبیعت کے اعتبار سے کوئی خوش مزاج کوئی اکھڑ مزاج اور کوئی برا اور کوئی اچھا ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے چونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور وہ مٹی جو ساری زمین سے لی گئی تھی اسی وجہ سے انسانوں کے اتنی ساری ہمیں قسمیں نظر آتی ہیں رنگت کے اعتبار سے بھی اور طبیعت کے اعتبار سے بھی ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کی پشت سے ان روحوں کو نکالا جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں اور وہ روحیں آدم علیہ السلام کو دکھا کر فرمایا کہ یہ تمہاری وہ اولاد ہے جو سلسلہ بسلسلہ قیامت تک پیدا ہوگی اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِمْ وَاحِدًا پھر فرمایا فَمُسْتَقَرُنْ پھر مقرر رہنے کی جگہ وَمُسْتَوْدَعْ اور سُپُرْت کیے جانے کی جگہ مُسْتَقَرْ سے مراد رحم مادر ہے اور دنیا میں رہنے کا مقام ہے اور مُسْتَوْدَعْ سے مراد باپ کی پشت اور قبر ہے ایک ساتھ اگر دیکھیں فَمُسْتَقَرُنْ وَمُسْتَوْدَعْ تو ایک معنی کیا ہوگا ماؤں کا رحم اور باپوں کی پشتیں اور دوسرا معنی کہ اس اللہ نے زمین کی سطح پر تمہارے قیام کی جگہ بنائی اور مرنے کے بعد زمین کے اندر تمہارے سپرد کرنے کی جگہ بنائی زندگی میں ہر شخص کی قیامگا اور مرنے کے بعد ہر شخص کی قبر مقرر ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَمُسْتَقَرُنْ وَمُسْتَوْدَعْ اور مقرر رہنے کی جگہ اور سپرد کیے جانے کی جگہ اللہ تعالی نے ہماری ہر چیز مقرر کر دی ہے قَدْ تِحْقِيقِ فَسْسُلَّ الْاَيَاتِ کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات یہ قومی یفقہون اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہو یعنی اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے یہ آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں جو اللہ کا کلام اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں قَدْ فَسْسَلَّ الْاَيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اوپر یہ بات آئی تھی قَدْ فَسْسَلَّ الْاَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور اب یہاں یہ بات آرہی ہے قَدْ فَسْسَلَّ الْاَيَاتِ لِقَوْمِ یَفْقَهُونَ یَعْلَمُونَ کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ یفقہون کا ہے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس میں غور و فکر کر کے فکر تک پہنچتا ہے اس کی سمجھ تک پہنچتا ہے اس کی ڈیپ انڈسٹینڈنگ تک پہنچتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْلَوِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے انزلہ جس نے نازل کیا من السمائی آسمان سے ماں ان پانی یعنی اللہ ایک اندازے کے مطابق بارش پرساتا ہے پھر بارش کا یہ پانی بندوں کے لیے رزق اور تمام مخلوق کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے اس لیے بارش بھی اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق پر بہت بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْلَوِي انزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بارش کو دیکھ کر کبھی نہیں لگتا کہ یہ کوئی انسان پرسا سکتا ہے صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہے پھر فرمایا فَأَخْرَجْنَا پھر نکالی ہم نے بھی ساتھ اس کے یعنی اس بارش کے ساتھ نَبَا تَكُلِّ شَئِ پیداوار ہر چیز کی یعنی اس بارش کے ساتھ ہم ہر طرح کے نباتات اگاتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَا تَكُلِّ شَئِ پھر فرمایا فَأَخْرَجْنَا پھر نکالا ہم نے مِنْهُ اُسْسَے خَدِرًا خَدِرًا سَبْزَا یعنی سبز کھیتی اور درک دُگَاتے ہیں نُخْرِ جو ہم نکالتے ہیں مِنْهُ اُسْسَے یعنی اس نباتات سے حَبَّن دَانِ مُتَرَاقِبَا ایک پر ایک چڑے ہوئے مُتَرَاقِبَن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے باہم جڑے ہوئے تیہ با تیہ چڑے ہوئے اور یہ لفظ قصت کے معنی میں بھی آتا ہے تو اللہ تعالی ان نباتات سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانیں نکالتے ہیں جس طرح گندم کے خوشے وغیرہ ہوتے ہیں پھر فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ اور خجور میں سے مِنْ تَلْعِحَ اس کے شغوفوں میں سے تَلْعِحَ کا جو لفظ ہے تَلْعُن سے ہے تَلْعُن وہ گابہ یا گپہ جو خجور کی ابتدائی شکل ہے یہی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے سورج کا شروع شروع کا حصہ اس کو بھی تَلْعُن کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مِنْ تَلْعِحَ اس کے شغوفوں میں سے قِنْوَانُنْ گُچھے یا خوشے قِنْوَانُنْ کِنْوُنْ کی جمعہ ہے مراد ترو تازہ خجوروں کے گُچھے دَانِيَتُنْ لٹکے ہوئے جھکے ہوئے یعنی جو پکڑنے والے کے قریب ہوتے ہیں قریب ترین خوشے کو کہتے ہیں قِنْوَانُنْ دَانِيَتُنْ کے بارے میں ابنِ عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خجوروں کے وہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں جن کے گُچھے زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طُلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَا پھر فرمایا وَجَنَّاتٍ اور باغات مِنْ عَعْنَابٍ انگوروں کے اور انگوروں کے باغ نکالتے ہیں اہلِ حجاز کے نزدیک خجور اور انگور بہت اشرف اور افزل قسم کے پھل ہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بہترین پھل ہوں انگور کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور کو کرمن نہ کہا کرو بلکہ عِنَابٌ اور حَبْلَةٌ کہا کرو اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ انگور کو کرمن کہتے ہیں کرم تو مومن کا دل ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو یہ بہت ہی اہم پھل ہیں جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّاتٍ مِنْ اَعْنَابُ اور باغات انگوروں کے وَالزَّيْتُونَ اور زیتون کے وَالرُمْمَانَ اور اَنَار کے مُشتبِحًا کچھ ملتے جلتے وَغَيْرَ مُتَشَابِح اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے یعنی مختلف ہیں اور زیتون اور اَنَار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں امام قطادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پتوں اور شکلوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر پھلوں کی شکل ذائقے اور فوائد کے اعتبار سے یہ پھل ایک دوسرے سے مختلف ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِحًا وَغَيْرَ مُتَشَابِح اُنذُرُو دیکھو اِلَا ثَمَرِهِ اس کے پھلوں کی طرف اِذَا جَبْ اَثْمَرَوْ فَلْ لَائِن وَيَنُعِح اور اس کے پکنے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور ان کے پکنے پر غور وفکر کرو اَثْمَرَ اس کے ابتدائی مرحلیب کی طرف دیکھو اور وَيَنْعِ اور اس کے پکنے کی طرف بھی غور وفکر کرو یعنی جب پھل پوری طرح سے پک رہا ہوتا ہے وہ فل بلوم پر ہوتا ہے اس پر بھی غور وفکر کرو کیونکہ اپنے عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا یعنی ہی سے مراد پھلوں کا پکنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور ان کے پکنے پر غور وفکر کرو اَنذُرُوا اِلَا ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِ پھلوں کو غور وفکر کی نظر سے دیکھیں تو واقعی حیرت ہوتی ہے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پھل کھانے کے علاوہ ان پر غور وفکر بھی کریں اللہ تعالیٰ کا تو یہاں یہ کہنا ہے کہ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لئے پھلوں پر بھی غور وفکر کرو یہ جو چیز بھی آس پاس ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں اللہ کی قدرت کا بیان کرتی ہے یہاں جو پھلوں پر غور وفکر کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تو ایک تو ہم نے جب پھل کھانا ہے تو ساتھ اس پر غور وفکر بھی کرنا ہے اور موسم کا جب نیا پھل آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدنا ابو حریرہ اور عدیلہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب نیا پھل دیکھتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لیتے اور یہ دعا پڑھا کرتے اللہم بارک لنا فی ثمارینا و بارک لنا فی مدینتینا و بارک لنا فی ساعینا و بارک لنا فی مددینا اے اللہ ہمارے لئے ہمارے پھلوں میں برکت دے ہمارے شہر میں برکت دے ہمارے ساع اور مد میں برکت دے پھر جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا اس کو بلا کر وہ نیا پھل اسے عطا فرما دیتے اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو جب بھی موسم کا نیا پھل کھائیں تو ساتھ ہی دعا بھی کریں اور اس دعا کا ترجمہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ اے اللہ تو ہمارے لئے ہمارے پھلوں میں برکت دے ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے ساع اور مد میں برکت دے یہ دو پیمانے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں اتنے پھل ہوں کہ وہ وزن میں اتنے زیادہ ہوں اور اس کو پھر کسی کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ فی ذالکم بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لے قومی یؤمنون اس قوم کے لئے جو ایمان رکھتی ہو اور آپ دیکھئے کہ پہلے بات آئی لے قومی یعلمون پھر بات آئی لے قومی یفقہون اور اب بات آرہی لے قومی یؤمنون کہ یہ آیات انہی کو ہی فائدہ دیں گے جو ایمان لانے والے ہیں کیونکہ جو ایمان والے ہیں وہی غور و فکر کرتے ہیں ان کا ایمان شعوری ہوتا ہے اور وہ شعوری ایمان کی وجہ سے ہی غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ کی بے شمار نشانیوں پر ٹھہر کر غور کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا احساس اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و جعلو اور انہوں نے بنا لیے مراد مشکین مکہ ہیں لِلَّهِ اللَّهِ 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 کِلِهِ شُرَاقَعَ الْجِنَّةِ کچھ شریک جنوں میں سے یہاں پر جن سے مراد شیاطین ہیں وَخُلَقَهُمْ حَلَعْكِ اس نے پیدا کیا ان کو ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ جنوں کو تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے وہی ان کا بھی خالق ہے یہاں ان مشرقین کی تردید ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک چھرایا مثلا انہوں نے جنوں کی پوجا کر کے انہیں عبادت میں اللہ کا شریک بنا دیا جبکہ اللہ ان کے شرک اور کفر سے پاک ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے تو جنوں کو اللہ کا شریک بنانے کا کیا مانا یا شیطانوں کو اللہ کا شریک بنانے کا کیا مانا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں جنوں ہی نے یعنی شیطانوں ہی نے بتوں کی عبادت کا حکم لیا تھا اور انہوں نے ان کے حکم کی اطاعت کی گویا یہ جنوں کو اللہ کا شریک بنانا ٹھہرا کہ اللہ کا حکم ماننے کے بجائے جنوں کا حکم مانا شیطانوں کا حکم مانا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَجَعْلُوا لِلَّهِ شُرَاقَاءَ الْجِنَّةِ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لئے کچھ شریک جنوں میں سے وَخَلَقْهُمْ حَالَكِ اس نے پیدا کیا ان کو جنوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ خالق ہے اور جن مخلوق ہیں پھر فرمایا وَخَرَقُوْا اور انہوں نے تراش لیے لہو اس کے لئے بنینہ بیٹے وَبَانَاتٍ اور بیٹیاں اور انہوں نے تراش لیے یعنی مشریکین مکہ نے تراش لیے اس کے لئے یعنی اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں خَرَقُوْا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بہتان باننا وہم و گمان سے کام لینا تو انہوں نے جھوٹ بہتان باندھا وہم و گمان سے کام لیا اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کی بغیر علم بغیر علم کے انہوں نے بے سمجھے جھوٹ اور بہتان کے طور پر اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھر لیے اللہ تعالیٰ یہاں ان کی گمراہی کو واضح کر رہے ہیں سبحانہو پاک ہے وہ و تعالیٰ اور بلند ہے عمّا يصفون اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں یعنی یہ جاہل اور ظالم لوگ اللہ کے لئے اولاد ہمسر اور شریک بناتے ہیں تو اللہ کی ذات اس سے پاک اور بلند ہے اس کی شان ان سے بلند ہے سبحانہو و تعالیٰ عمّا يصفون یہاں اللہ سبحانہو تعالیٰ نے ان کے تمام شرکوں کی تردید کی ہے پہلے اللہ سبحانہو تعالیٰ نے ایسی آیات بیان کی جس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے اللہ کے خالق مالک اور قادر مطلق ہونے کے دلائل ہیں پھر اللہ سبحانہو تعالیٰ نے اس رکوع کا اختتام ان کے شرک کی تردید سے کیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام شرک اور کفر سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی شان ان سے بلند ہے اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ان اللہ فالق الحب والنواء يخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلكم اللہ فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العليم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا فَأَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَاقٍ وَلُنُ دَانِيَةِ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظروا إلى ثمره إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصْفُونَ